ویلکم ٹو مینی زو مینی زو میں خوش آمدید اور اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب سب ٹھیک ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو آپ سب کے لئے بہت امپورٹنٹ ہونے والی ہے میں آج آپ کو کوکٹل کی بریڈنگ ٹپس بتاؤں گا ان کی ڈائیڈ بتاؤں گا ان کو کیلچیم ویٹیمن جو دیے جاتے ہیں وہ بتاؤں گا آپ کو مکمل تفصیل اس ویڈیو میں ملے گی تو دوستو کچھ دن پہلے تقریباً چار پانچ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی میرے وہ چینل پہ مجود ہے اس وقت ویڈیو کہ جس میں میں نے بتایا تھا کہ میرے کوکٹل نے پانچ ایکس لے کی ہوئے ہیں اور وہ فٹائل ہیں لیکن کچھ دوستو نے اس پہ اتراز کیا تھا کہ جی آپ فیک بتا رہے ہیں کوکٹل تین سے زیادہ ایکس لے نہیں کرتا اور وہ بھی فٹائل ایک آدھا انفٹائل بھی ہو جاتا ہے تو آپ یہ غلط بھیانی کر رہے ہیں دوستو ان بہن بھائیوں کے لئے میں ویڈیو بنا رہا ہوں جن لوگوں کا اتراز ہوتا ہے دیکھیں آپ کو حق بند ہے اتراز بنا لیکن میں نے یہ کہا تھا میں نے یہ واضح طور پر کہا تھا کہ یہ تمام انڈے فٹائل ہیں انشاءاللہ میرا پیر ایسا ہے کہ وہ تمام ایکس فٹائل کرتا ہے اور ان میں سے بچے بھی نکلتے ہیں تو ان دوستوں کے لئے یہ ویڈیو ہے میں آگے جا کے آپ کو چکس بھی دکھاؤں گا جتنے انڈے پڑے ہیں وہ بھی دکھاؤں گا آگے جا کے آپ کو اس کا ڈائٹ پلانگ بھی بتاؤں گا تو دوستو اگر آپ کو میرا چینل اچھا لگ رہا ہے تو مینی دو کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکوں کو دبا دیں تاکہ آپ کو ویڈیو بھر وقت ملتے رہے ہیں اور اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی بھی کوئی سوال ہے تو آپ ہم سے ڈریکٹلی یا کمیٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں ہم آپ کو بتائیں گے اور اگر ویڈیو بنانے کی ضرور پڑے تو آپ کے سوال پر ویڈیو بھی ضرور بنائی جائے گی دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں ابھی میں آپ کو بغیر وقت ضائع کی بلیڈن پروگرس دکھا تو میں نے ایک دو دن پہلے دیکھا تھا کہ ایک چکس نکلا ہوا تھا آج میں بھی صبح صبح آیا ہوں اپنے مینی دعوں میں تو آپ مل کے دیکھتے ہیں کہ دوستو کیا پروگرس ہے بسم اللہ الرحمن 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 اس کا دیکھا 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 نا کے ساتھ اٹھا دیکھا اور پھر میں ایک دیکھا کس weer رہے ہیں زندہ ہے ماشاءاللہ سے جو ہے نا یہ کیونکہ یہ مادی اب بچوں پر بیٹھی ہوئی ہے تو وہ اس لئے تھوڑے سی وہ غصہ کر رہی ہے تو آپ کے سامنے سے بیڈنگ پروگریس دکھائی جا رہی ہے دکھائی جا رہی ہے کوکٹل جوڑے کی اور آپ کے سامنے سے وہ تین انڈے بھی پڑے ہوئے ہیں دو سوری دو انڈے پڑے ہوئے اور تین بچیں ہیں تو یہ انشاءاللہ باقی بھی بہت جل جو ہیں زیادہ نہیں کرتے کیونکہ پھر وہ اس طرح پرشانی بنتی ہے تو دوستو انشاءاللہ باقی دو میں سے بھی ایک سے دو دن میں ان میں سے بھی بچے نکل آئیں گے تو آپ کو کوشش کروں گا کہ میں جب تھوڑے سے بچے بڑے ہو جائیں تو آپ کے نہیں مزید پروگریس دکھائی جائے دوستو اب کچھ لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ ہمارے کوکٹل بریڈ نہیں کرتے یا ایک لے کرتے ہیں تو فٹائل نہیں کرتے یا لے کرتے ہیں دوپر بیٹھتے نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ اس طرح کی تو دوستو یہ فرابلم میرے ساتھ بھی آئیں تھی لیکن ماشاءاللہ سے میرے یہ کوکٹل پیر کا چوتھا سے پانچ بار کلچ ہے ہر کلچ میں تین تین بچے دیتا ہے لازم میں چار بچے دیئے تھے اور اس ٹرم یہ پانچ پر چلا گیا ہو تین چار پانچ جانے کے اس کی ایوریج ماشاءاللہ سے بڑھ رہی ہے ہر کلچ ساتھ ایک 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 بڑھ رہی ہے اس کی ایوریج تو اس کی وجہ کیا ہے دوستو ایک تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر خوش بھی نہیں ہو سکتا دوسرے نمبر پہ کوئی ڈائٹ پلان وغیرہ بھی ہوتے ہیں جو ہم لوگوں کو فالو اپ کرنے پڑتے ہیں تاکہ ہمارے بیٹھ بیٹھ ہلتی رہیں اور پراپر بریڈ کریں دوستو پہلے نمبر میں آپ کو سیڈ مکس بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ابھی چیک سے نکلے ہوں تو میں سریف ان کو گول کنگنی بری کنگنی کھلا رہا ہوں بری کنگنی کیونکہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں اگر بڑا دانہ میں ان کو سورج مکھی اور یہ وغیرہ وہ سب دوں گا تو ان کے لئے پرابلم بنیں گی وہ پھر ان کے گلے میں اٹک سکتا ہے بچہ مر سکتا ہے اس لئے جب بھی بچہ آتا ہے بچے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں تو میں حکمت کا پندرہ دن بری کنگنی ہی صرف دیتا ہوں دوسری چیز دینا شروع کر دیتا ہوں تو دوتا آپ نے سیڈ مکس میں اس کو دینا ہے آپ نے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس طرح کی ایک سیڈ ہوتی ہے مکس جس میں سورج مکھی ہوتی ہے مکعی ہوتی ہے گول کنگنی ہوتی ہے لال کنگنی ہوتی ہے چاول ہوتے ہیں کنیری سیڈ ہوتے ہیں اور اس طرح کی سیڈ ہوتی ہے مکس جس میں آپ کو کسی بھی بارشاہ پہ جائے تو آپ کو ایزلی مل جائے گی تو یہ اولی سیڈ آپ نے دوستہ مکس کا استعمال کرانی ہے تو ریکلور میں استعمال کرانی ہے بارہ مہینے استعمال کرانی ہے کوئی سردیوں کا لہتا پلان نہیں ہے بڑائیٹ کا کوئی گرمیوں کا لہتا نہیں ہے لوگ جو کہتے ہیں پتہ نے اپنے تجربے سے کہتے ہوں کہ برا میں جو آپ کے سامنے میرے بڑھر کا ریزلٹ ہے اور جو شرف انہیں بتاتا ہوں ایلیو سرے دیکھ رہے ہیں بھلکہ یہ چیز موجود کرواتا ہوں دوسرے نمبر میں دوستو میں ان کو مشیر آپ استعمال کرواتا ہوں جی ہاں دوستو آپ نے نام ملکو سنوے کلچیم بعنی بریو سیراڈالین پیادل وائیڈلین پی رکھا دکھا رہا ہوں دوستو یہ دیکھیں یہ سوری کیلچیم پی سیرب یہ gi右 側 یہ ہفتے میں ایک بار میں استعمال کرانی ہے جب معلوے میں 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 نے لکھا ہوا کیونکہ تین مچینیں استعمال کرا رہا ہوں اور میں ابھی آپ کے دکھاتا ہوں پھر وہ بندے کو کبھی آگے پیشے کی ہو جانتے ہیں وہ ارکتی رکھتی ہیں جمعہ والے دن میں کیسے استعمال کرواتا ہوں بہت زبادہ سورس ہے ایک کی کوئنٹی بڑھتی ہے بڑھتی ہے ایک کا خوال اچھا ہوتا ہے اور اس سے تمام بچے لکھتے ہیں اور یہ میں ہفتے میں ایک بار ان کو ضرور پانی میں استعمال کرواتا ہوں دوسرے نمبر میں جو چیز میں استعمال کرواتا ہوں دوستو وہ ہے واہ ڈالنسیرپ یہ دینکھ دوستو یہ ہے ہفتے میں ایک دفعہ استعمال کرتا ہوں منڈے والے دن میں ریس کی روٹین ہوتی ہے تو منڈے کو میں وائڈلنسیرپ کو مچھے کوٹیل بھرتپ باقی سابقوں بھی دیتا ہوں میں اس کا بتا رہا ہوں تین بتا رہا ہوں لیکن خاص چاہتے ہو مجھے کوپس کر رہا ہوں اس میں وائٹلنسیرپ ہے یہ میں بھی بھی یہ انگیز پانی میں مکس کر کے بتاتا ہوں اگر کوئی کہا کر دو بھی اور ایک تیسے نمبر میں چیز ہے دوستو سیب کا سرکہ ایپل وینگر یہ سیب کا سرکہ ہے دوستو یہ بھی میں ہفتے میں سوال کرتا ہوں یہ میں سوال کر رہا تھا بہت ہوا لیے دن پانی میں مکس کر کے تو یہ میں اپنے برد کو دیتا ہوں دوستو تو یہ تین چیزیں ہیں جب میں برد کو سوال کر رہا رہا ہوں ماشاء اللہ میرے پاس کنچیز ہیں ککٹیل ہیں بہت زبردست بریڈ کر رہے ہیں مزہ آ رہا ہے مجھے میرا دل خوش ہے زیادہ بریڈ دیکھے یہ تینوں جو آپ کو میں نے سیرپ بتایا ہے سیپ کا صدقہ یہ آپ نے جب بھرد بتاؤنا ہے تو تین سے چار گھنٹے سے زیادہ نہیں رکھنا یہ نہ پورا پورا دن پڑھا رہا ہے آپ کام میں لگے پورا دن پڑھا رہا ہے تو اس سے بیمار ہو جائیں گے بھرد اس کا سائیڈ فیکٹ نکل سکتا ہے تین سے چار گھنٹے سے زیادہ آپ نے بھرد کو آپ نے یہ نہیں رکھنا تو دوستو انشاءاللہ تعالی آپ نے تین چیز استعمال کرنا ہے سی نیویس صاحب کو بتا دی ہے اور تیسرے نمبر پہ یا چوتھے نمبر پہ جو سب سے بہترین چیز ہے کہ پرائیویسی ہے آپ کو پرائیویسی دیں بار بار دیکھیں بار دیکھیں نا ایک جب یہ شروع کرنے تو دیکھیں نا تو بیٹس کو پرائیویسی دیں ان کو سارا میں سببہ کو ٹائم پیٹ وغیرہ سارا کو سپانی چینج کرنے رکھ دیں ان کو بار بار تانگ نہ کریں یہ بڑا شاہ سا برڈ ہے چرمیلا سا برڈ ہے تو یہ جو ہے نا یہ بریڈ نہیں کرتا ہے لیکن یہ بریڈ اسے روک دی تو کئی کے مہینیت کی بریڈ ہوتی رہتی ہے آپ نے اسے پرائیو کی جنی ہے تاکہ یہ آپ کے پاس اچھی بھی بریڈ کریں دوستو ہر بریڈ کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا جو بھی بڑھ رکھا ہوا ہے وہ بریڈ کریں وہ اچھی سے پرافٹ کمائے تو یہ ان بہار بھائیوں کو رہتی جو کہتے ہیں ہمارے کوکٹل بریڈ نہیں کرتے پھر بھی آپ کا کسی قسم کا کوئی بھی کوئیسٹن ہے اس کے برڈ کے لیٹنگ کوکٹل کے لیٹنگ بریڈنگ کے حوالے سے ڈائٹ کلین کے حوالے سے ہمارا کمنٹ باکس حاضر ہے اس میں آپ کمنٹ کریں آپ کو انشاءاللہ طرح ریپلائی دیا جائے گا اور اگر ویڈیو بنانے کا آپ کہیں گے ٹی سی ٹوپک ویڈیو بنا دیں تو آپ کو ویڈیو بنا پورا گائٹ کیا جائے گا آپ کو ہر والا سے رنوائی کی جائے گی تاکہ ہر بہن بھائی گھر میں بیٹھے پرافٹ کما سکے میں ہر ویڈیو میں یہ ہی کہتا ہوں میری ویڈیو کا مقصد ہوتا ہے کہ ہر بہن بھائی گھر میں بیٹھ کے پیسے کمائے حالات بہت قراب ہیں ہر طرف سے اور سیلیوی سے باز کا دوبارہ نہیں ہوتا تو یہ سائٹ بزنس پلان ہے کچھ بھی نہیں کرنا صبح شام ہم آپ نے پندرہ پندرہ بیس میں اپنا بڑھ کو دیں اور گھر بیٹھے انکم کمائیں تو مجھے امیر ہے دوستو کہا مجھے لائک ضرور کریں گے میری ویڈیو کو لائک ضرور کریں گے اور میرے چینل مینی ضرور سبسکرائب کریں گے آپ کو بہت فائدہ منت سی ویڈیوز اس چینل پر آپ کو ملتی رہتے ہیں ہماری اور بھی ویڈیوز موجود ہیں ہر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ